اسلام علیکم ویلکم بیک تو میرے چینل کیسے آپ سب الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ اپنے پورے دن کی روٹین شیئر کروں گی کہ کیسے میں نے اپنے دن کو سپنڈ کیا سو ویڈیو میں بنے رہیے اور انڈ تک دیکھئے گا اور انجوائی بھی کریں اور ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر آ ہی گئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کر دیں اچھا اتنے سارے میری ویورز ہیں دیکھنے والے لیکن یہ ہے کہ جتنی بار بھی ان کو بولیں نا کہ لائک کر دیں ویڈیو کو لائک نہیں کرتے آپ کے لائک جو ہے نا وہ پیسوں سے نہیں ہوں گے مطلب فری ہیں سو پلیز ٹینشن نہیں لینی کہ آپ کے وہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا آپ نے لائک کرنا ہے ویڈیو کو ٹھیک ہے اور اس کے بعد جی پہلے تو ہم لوگ جو ہے نا وہ کچھ ایٹی ایم یوز کرنے کے لئے گئے تھے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب فیملی کے ساتھ ہوں فرنڈز کے ساتھ ہوں تو پھر ان چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے اچھا جی اس کے بعد جی ہم گئے تھے میں میری فرنڈز اور ہم لوگ گئے تھے دی ہیریٹیج کلب اور میں جی یہاں پہ بہت ششکے مہاری تھی یہ دیکھنے جی یہ ہیریٹیج کلب یہ اچھا جی ان کی پارکنگ ایریا بہت بڑا ہے میں یہاں پہ فرس ٹائم گئی تھی تو مجھے بہت زیادہ پسند آیا اور مطلب اوورال دیکھا جائے نا مطلب ڈیکوریشن ان ایوریتنگ تو مجھے بہت زیادہ اچھا لگا تھا تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہر چیز کیا جائے مجھے بہت پیارے لگ رہے تھے سب کچھ سو ہم لوگ نا یہاں پہ انٹر ہو گئے تھے اور باہر ہی ہم نے ایک بورڈ لگاوا دیکھ لیا تھا جس پہ لکھا تھا کہ آپ ویکسین کے بغیر اندر داخل نہیں ہو سکتے ہیں سو میں نے ابھی ویکسینیشن نہیں کروائی ہے کیا آپ لوگوں نے کروائی ہے تو بتائیے مجھے پتہ نہیں کیوں عجیب سا خوف ہے خوف یہ نہیں کہ دو سال بعد مر جانا ہے خوف پتہ نہیں اہمی پتہ نہیں کس چیز کا خوف ہے مجھے خود نہیں پڑا ابھی تک میں سے میں نے ویکسین لگوائی نہیں ہے تو انشاءاللہ کوئی پتہ نہیں چند دنوں میں لگوائی لوں ٹھیک ہے اور جی اس کے بعد ہم لوگ اوپر آگئے تھے کیونکہ پہلے ہم نا دوسرے والے میں چلے گئے تھے تو پھر نا انہوں نے کہا کہ آپ کو اوپن ایر میں جو ہے وہ ملے گا ٹھیک ہے تو ہم لوگ نا یہاں پہ آگئے تھے صحیح ہے اور یہاں پہ جو ہے نا تھوڑا سا محول اچھا تھا خوشگوار تھا بہت مزا آیا پہلے تو ہم یہاں پہ منیو چیک کر رہے تھے اور ان کی پرائزز دیکھ کے ہماری ہو شروع گئے اچھا پہلے نا میری دوست آئی بھی تھی یہاں پہ کیونکہ پتہ تھا ٹھیک ہے لیکن نا ہم لوگوں نے نا یہ پلیٹر لیا ہم لوگ کو تھا کہ ہمارے لیے نا اتنا انف ہوگا لیکن نا جیسے ہی پلیٹر صاحب جو ہیں وہ حاضر ہوئے تو وہ ہمیں بہت ہی کم لگا تو یہ ٹو تھاؤزن میں تھا اور مجھے تھوڑا سا ایکسپینسیو لگا کیونکہ ظاہر ہے اس کے ساتھ اگر آپ چٹنی لے لیں پانی کی بوٹل لے لیں تو ظاہر ہے اس کے بھی تو پیسے دینے ہوتے ہیں تو وہ ٹو تھاؤزن میں تھوڑا سا ایکسٹرا کر لیں تو وہ زیادے بن جاتے ہیں اچھا کہ وہ کوئی میرے ماموں کے بیٹے تھوڑی جو مجھے اتنا سارا ڈسکاؤنٹ کر دیں گے خیر اچھا جی یہاں پیسے ہم لوگوں نے پھر جو ہے ایک ہانڈی اوڈر کی تھی اور ہم لوگوں نے وہ کھائی اچھا کھانا تھا بہت اچھا تھا یہ نہیں میں کہتی نو ڈاؤٹ کے کھانا جو ہے نا وہ اچھا تھا تو مطلب ویل ان گوڈ ہر چیز بہت اچھی تھی کھانے میں ٹھیک ہے تو بل آپ نے دیکھ لیا کہ کتنا بنا تھا ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم لوگ جو ہے نا اچھا جی کھانے کے بعد میٹھے کی کریونگ بہت زیادہ ہوتی ہے تو یہاں پہ جو ہے نا میٹھے میں جو سویٹ میں تھا وہ صرف اور صرف گلاب جامن تھے یہاں پھر جو ہے کولڈ کافی تھی صحیح ہے اور مطلب اور کوئی بھی ڈیزرٹ نہیں تھا تو ہم لوگ کو بڑا ہی دل تھا کہ ہم لوگ نہ میٹھا لیں تو اس کے بعد ہم لوگوں نے کولڈ کافی آرڈر کر دی اس میں تھوڑا ایسا ٹائم لگا اس کے بعد ہم لوگوں نے پیک کر آلی مطلب ہم لوگ ان کی پارکنگ آپ کو میں نے بتایا بہت ہی ڈسٹنس پہ ہے ٹھیک ہے تو ہم لوگ چلتے چلتے پیتے گئے مزہ آیا ویسے اور بہت سارا ہم نے انجوائی کیا اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور کافی کا بھی بہت اچھا ٹیس تھا لیکن وہ جو اوپر آئیس مطلب ایک تو کہیں جگہ بھی آپ پیتے ہیں تو آپ کو آئیس ایسے ہی ملتی ہے لیکن انہوں نے بہت وہ مجھے اوپر سے تھوڑا سا اچھا نہیں لگا لیکن جب نیچے سے تھوڑا سا ہو گیا تو پھر مجھے بہت اچھی اور مزے کی لگی مطلب کے آئیس جو ہے نا وہ کرشت تھی ٹھیک ہے لیکن اوپر سے مجھے اتنا نہیں ہوا جب تھوڑی سی ہوئی نا مطلب نومل تو پھر میں نے پینا سٹارٹ کر دیا اور بہت مزا آیا اور ووک کرتے کرتے آپ کوئی بھی چیز لیں اور ویسے بھی آپ ووک کریں تو مزا آتا مجھے تو بہت ہی زیادہ پسند ہے ووک کرنا لیکن یہ ہے کہ کوئی ساتھ میں پارٹنر ہونا ضروری ہے اور اس کے بعد میں یہاں پہ دکھا رہی تھی اپنی کافی اور اس کے بعد ہم لوگوں نے کھانا کھا لیا تھا ایسے بھی مومنٹس وہ ساری زندگی یاد رہتے ہیں اور اس کے بعد ہم لوگ گھر پہ آگئے تھے گھر پہ ہم لوگ نے آرڈر کیا تھا کیا اس کو کہتے ہیں الفتح سے گروسری تھوڑی بہت کرنی تھی تو ہم لوگ نے گھر پہ آرڈر کر لیا تھا سہی کیونکہ تھوڑا سا ہم لوگ کے لیے دور جانا پڑتا ہے تو پھر ہم لوگ نے کہا چلو آن ہاؤسنگ تھے اگر سیال کورٹ سے ہے تو آپ کو مست پتا ہوگا کہ سیٹی ہاؤسنگ میں وہ تھا فاؤنٹین تو وہ بہت اچھا ارگنائز ہوا تھا تو ہم لوگ نے وہ دیکھا نہیں تھا تو اچانک پلان بنا چلو چلتے ہیں تو یہ دیکھیں کتنے سارے موبائل اکٹھے آپ نے شوٹ کروانا ہو مطلب کسی برائیڈل کا یا ویسے تو وہ مجھے اس لحاظ سے بہت اچھی پلیس لگی اور دوسری بات یہ کہ اگر دن کے ٹائم جاتے تو زیادہ مزہ آتا اور تیسری بات یہ کہ ہم لوگ گئے تھے وارٹر فال دیکھنے جو کہ آپ کو چین سے آئے تھے کچھ لوگ جنہوں نے یہ سارا اڈنائز کے تھا پتہ نہیں مجھے بھی یہ اچھی طریقے سے پتہ نہیں ہے اگر تو آپ کو پتہ ہو تو بتائیے گا اچھا ہم لوگ گئے تھے لیٹ اور جیسے ہم لوگ وہاں پہ پہ پہنچے تو وہ ختم ہو جگا ہوا تھا مطلب ان کی ٹائمنگ ہے کسی ٹائم پہ وہ جو ہے نا وہ سب سٹارٹ کرتے ہیں اور اب میں حیال سے ون ون ان ٹو آرز کے لیے اس کو جو ہے نا وہ چلاتے ہیں تو ہم لیٹ ہو گئے تھے اور اس کے بعد جی لیٹ ہونے کی صورت میں پھر ہم کو گاڑی میں ہی سارا کچھ دیکھنا پڑا گھومنا پھڑنا پڑا باہر تو ہم بالکل بھی نیکلے لیکن یہ ہے کہ وہاں پہ کچھ برینڈز بھی تھے مطلب کھانے کے حوالے سے بھی بڑی اچھی ساری پلیسز تھیں اور مجھے یہ چیز بہت زیادہ پسند آئی کہ اتنا بڑا ہے سٹی ہاؤسنگ مجھے تھا کہ کوئی چھوٹی سے سوسائٹی ہوگی ایسے ہوگا تو جب میں اندر گئی تو وہ بہت ہی بڑا تھا اور وہ کسی ایک بلوک میں انہوں نے سارا ارینجمنٹس کی ہوئے تھے وہ جو واتر فال کے میں آپ کو کہہ رہی ہوں نا فاؤنٹین کے تو وہ تھوڑا سا میرے سے لیٹ ہو گیا دیکھا نہیں گیا اور ہمارے گھر سے دور بھی کافی تھا ڈسٹنس پہ تو میں نے سوچا کہ اب میں نے نیکس ٹائم نہیں جانا ہے کیونکہ میں گاڑی میں بیٹھ کے واپس آگئی ہوں تھک ہار کے میرے مجھے مزہ بلکل بھی نہیں آیا تو ویسے میں نے ویڈیوز بہت ساری دیکھی تھی میری ان لوز نے مجھے بہت ساری ویڈیوز سنڈ کی تھی تو مجھے بہت مزہ آیا اور یہ دیکھیں میں آپ کو سارا دکھا رہی تھی یہاں پہ یار اتنی ساری شوپس اور یہ وہ لیکن ان چیزوں نے مجھے بہت سارا انجوائی کروایا اچھا ویڈیو جو ہے نا وہ میں نے آپ کو اندر اندر سے باز دکھا دیا کہ یہ وہ یہ وہ تو ظاہر ہے مجھے کچھ ملا نہیں تو میں کیا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی تو خیر ایسے ہی ہم لوگ گھوم پھر کے تو گھر واپس آگئے تھے اور گھر واپس آگئے میں بہت زیادہ تھک چکی تھی کیونکہ سارا دن سارا دن کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ اور یہ ایک پورے دن کی روٹین ہے یہ سب کچھ میں نے ایک دن میں کیا تھا لیکن یہ ہے کہ انجوائی بھی بہت سادھا کیا اور ایسے دن نا بعد میں بہت یاد آتے ہیں آپ لوگ سمجھ ہی گئے ہوں گے ٹھیک ہے اچھا جی یہاں پہ کھانے کے حوالے سے ہر چیز بہت اچھی تھی لیکن ہم لوگوں نے کچھ بھی نہیں کھایا پیا میں جو نا اوپر تک انڈ تک فل ہوئی تھی اور میں نے کھانا وہاں سے بھی کھا لیا تھا اور گھر آکے میں نے تھوڑا سا کچھ کھایا تھا مجھے یاد نہیں اب خیر یہاں پہ سے ہم لوگ اب واپس کر جا رہے ہیں سب اپنا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ جی نیکسٹ ویڈیو بہت جلد آئے گی سب کو میری طرف سے اللہ حافظ اور لائک بھی کر دیں سب کو میری طرف سے اللہ حافظ